بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلی کم بیک ٹو کرین جوپس امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خرفیس سے ہوں گے اور دعا کے علا پاک آپ کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں سو فائنلی پرنس پاکستان ائر فورس کی جانب سے جو ریجسٹریشن ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے سو جیسے کہ میں نے آپ کو ایروانس میں بتایا تھا اپنی لاس ویڈیو میں جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ دو آگاستے دو ہسار اکیس کو جو ہے وہ ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی جو کہ بارہ آگاستے دو ہسار اکیس تک جاری رہے گی سو فائنلی ان کی جو ریجسٹریشن ہے وہ سٹارٹ ہوگی ہے سو آج کے سوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کی الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں ریجسٹریشن کس طرح سے کروانی ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے میٹرک والوں کو ابھی بتایا تھا بٹ انفارچونیٹلی میٹرک والوں کے لیے ابھی ویکنسیز کے ناؤسمنٹ نہیں ہو رہی جی کہ انشاءاللہ جیسے ان کے لیے ویکنسیز کے ناؤسمنٹ ہوگی آپ کو اسی چینل پر سب سے پہلے اپ ڈیٹ مل جائے گے سوچھ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو تباہ لو کیونکہ اس جیوڈیو چینل پر ایسی ہی نوکریو کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اب ان ویکنسیز کی تفصیلات کو چاننے کے لیے اور ان میں اپلائے کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کہنا کیا ہے کسی بھی براوزر میں گوگل اوپن کر لینا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد یہاں پر سرچ باکس میں اپنے ٹائپ کرنا ہے جی آر ڈبل این گرین جی او بی ایس جابس نائن سمپل آپ نے گرین جابس نائن ٹائپ کرنا ہے اور یہ جو فرسٹ والی ویب سائیڈ ہے اسی ویب سائیڈ کو اوپن کر لینا ہے اس کے علاوہ اس ویب سائیڈ کو اوپن کرنے کے لیے آپ کا جو لنک ہے وہ میں اس ویب سائیڈ کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اگر آپ کو ڈسکرپشن کا نہیں پتا تو ویڈیو کو جو ٹائٹل ہو اس پر کلک کروگے تو نیچے ڈسکرپشن اوپن ہو چاہیگی اس کے بعد اوپن کرنے کے بعد سمپلی نیچے کی جو لنک کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں کہ آر لیٹس جابس اپڈیٹ والے باکس میں پہلی ہی آپ کو پوسٹ ہوگی کہ پاکستان ایئر فورس جابس 2021 سمپل آپ نے اپلائی آن لائن پر کلک کر کے اس پوسٹ کو اوپن کر لینا ہے سو جیسے آپ اس پوسٹ کو اوپن کریں گے سو نیکس پیڈ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا جہاں پر مکمل تفصیلات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے نیچے کی جو لنک کرتے آنا ہے اور یہاں پر ان کی تفصیلات رکھی ہوئی ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ دو اگستے لاسٹڈ بارہ اگستے ایئر فورس کی ویکنس سیز ہیں لوکیشن پاکستان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں سو یہاں پر جو ایڈوکیشن اس کی بات کی جائے تو گریجیشن والے ماسٹر والے ایف ایسی والے ای لیول والے بی کام والے ایم کام والے ما اور ماسٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں نیچے آ جاتے تو یہاں پر سب سے پہلے پرمنٹ کمیشن کی ڈیٹیلز ریکھ ہوئی ہیں جن میں سب سے پہلے برانچ نیے میں ایج لیمٹ ایڈوکیشن رینک اور جنڈر سب سے پہلے جنڈرل ڈیوٹی پائلٹ کی پوسٹ اس میں عمر جو ہے وہ سولہ سے بائیس سار رکھی گی ایف ایسی یا یہ لیول ہونی چاہیے پائلٹ آفیسر کب کو رینک ملے گا میل اور فیمیل اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایرو ٹیکنیکل انجینئرنگ کورس کی پوسٹیں ہیں چھیک ہے برانچ نیے میں چھیک ہے اس کے بعد ایج لیمٹ جو وہ سولہ سے بائیس سال ہے ایف ایسی ہونی چاہیے پائلٹ آفیسر میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایئر ڈیفنس کورس کی بکیرسیز ہیں سولہ سے بائیس سال عمر انجینئے ایف ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں پائلٹ آفیسر کی پوسٹیں میل حضرات اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمن سپیشل ڈیوٹی سکورس کی پوسٹیں ہیں سولہ سے بائیس سال عمر انجینئے ایف ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد پائلٹ آفیسر کی پوسٹیں میل افراد ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے شورٹ سروس کمیشن ٹھیک ہے اب شورٹ سروس کمیشن میں ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کے فلائنگ آفیسر بغیرہ کا رینک ہوگا ٹھیک ہے اس میں سپیشل ڈیوٹی اس کورس میں ویکنسیدہ عمر اٹھار سے تیس سال ہے گریجیوشن یا ماسٹر ہونی چاہیے فلائنگ آفیسر کے لیے میل اپلائی کر سکتے اس کے بعد انجینئرنگ برانچ میں پوسٹ ہے اس میں بھی عمر اٹھار سے تیس سال رکھی گئی ہے انجینئرنگ برانچ سوری آپ کی کولفیکیشن جو ہے وہ انجینئرنگ میں آپ نے گریجیوشن ماسٹر ہونی چاہیے انجینئرنگ میں اس کے بعد افلائنگ آفیسر کی پوسٹ ہے میل ازراتی اپلائی کر سکتے ہیں اکاؤنٹس برانچ کی پوسٹ ہے میل افرادی اپلائی کر سکتے ہیں بی کوم ایم کوم والے عمر اٹھار سے تیس سال رکھی گئی ہے اس کے بعد ایڈوکیشن برانچ میں بھی ماسٹر کالفکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں عمر 21 سے 30 سال ہے میل افرادی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آئی ٹی برانچ یہ ہے ڈیفینسیب ایم ای ٹی برانچ میں سو ان میں بھی کینسیز ہیں ان میں بھی گریجیوشن والے اپلائی کر سکتے ہیں بی سی ایس والے ایم سی ایس والے ایم ایم سی والے میل افرادی اپلائی کر سکتے ہیں ہیں اب بات کہ لیتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے سریک اپلائی کا طریقہ کر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ان کو افیشل ایڈ ہے وہ میں نے یہاں پر اپلوڈ کر دیا ہے سو آپ اس کو بھی ایک بر پڑھ لیجئے گا یہ پوست اچھی لگیا تو اس کو فیس بوک اور ورس اپ پر لازمی سے شیئر کیجئے گا مسنجر پر شیئر کر دیجئے گا کیونکہ اس کا یہ بینفیٹ ہوگا کہ اگر آپ شیئر کر دیتے ہو تو ہو سکتے کہ آپ اگر پوست رکھاتے ہیں اپنی فیس بوک آئی ڈی پر سو آپ کی فرینلسٹ میں کافی ایسے لوگ ہوں گے بیروزگار جو نوکریوں کی تلاش میں ہوں گے سو اگر آپ کے پوست ان کو نوکری ملتی ہے تو ان کے لیے اور آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ہیلپ فول ہوگی آپ کو سواب بھی ہوگا سو صدقہ جاری ہے سمجھ کے اس اکولاز میں سے شیئر کر کے جائے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے سے پہلے میں آپ کو سیپ ڈو بتا دوں کہ جوائن پاکستان ایرمی آزے کمیشنڈ آفیسر ٹھیک ہے سو اس کے بعد ریجسٹرشن کے لیے آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے یہاں پر اوپر جو ہے وہ اپلائی آن لائن کا بٹن اس پر کلک کر دینا ہے سو جیسے آپ اپلائی آن لائن بٹن پر کلک کرو گے اس پر آجائے گا آپ نے سمپلی کرنا ہے کیا ہے اس کو نیچے کی طرف سکرول آن کر لینا اور یہاں پر دیکھے لکھو ہے your passion is waiting for your ٹھیک ہے سو یہاں پر نیچے آپ بتائے بھی کیا ہے کہ ریجسٹرشن سٹارٹ فرام ٹو آگاسٹ ٹو 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 ٹھیک ہے سمپلی آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس پر پر زہر شیر کا فارم آ جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے آن را دز آ ریجسٹریشن ہے اور اس کے بعد آہ اپنے ریجسٹریشن سلیپ سبすごい کروانا اس کے بعد آپ کو یہ ملے گی ریجسٹرشن پر کلک کرنا ہے اس کے پر رائیت کرنا ہے یہاں پر آپ نے جو اپنا صرف انطرائی نمبر کر دینا ہے ای ترقنے کے بعد آپ نے سم میٹ اپشن پر کلک کلک کردئے ہے سممیٹ کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد جہاں پر لکھ ہو آئے کہ ریجسٹرشن سے پہلے پڑھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر تمام چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کانڈیڈیٹس مست بی ان پوسیسنگ آف سمارٹ چھیک ہے کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈنٹی کار ٹھیک ہے سمارٹ کار آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد نیکسٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ مزید ٹامز ان گرنیشن لکھی ہوئی ہیں سو آپ نے یہ بھی ایک بار لازمی سے پڑھ لینے اپلائی کرنے سے پہلے رولز کو لازمی سے پڑھ لینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر کے اس کے بعد اپنے نیکسٹ کا لینا ہے سو یہاں پر جب کلک کرو گے سوری نیکسٹ پر کلک کرو گے سو یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے اپلائی آن لائن فارم یہاں پر آپ کی فائل جو بھی جس پوسٹ کے لیے پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں فارگ زمپل میں ایک سو باون جیٹ جیٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں پائلٹ کے لیے تو یہاں پر بتائیں گے ایج ریمٹ میری کیا ہونی چاہیے میرے نیشنالٹی کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور میرڈ یا ان میرڈ تو یہاں پر سنگل ہی اپلائی کر سکتے ہیں میل کے لیے ہائٹ ہے فیمیلز کے لیے ہائٹ ہے ایڈوکیشن میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے افسی ہونی چاہیے چھیک ہے اگر آپ کی ہے سو آپ اپلائی کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے اپلائی ناؤ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اپلائی ناؤ پر کلک کریں گے نیکس پیج یہاں پر جتنے بھی پوسٹ ہیں ان کے سب کی یہاں پر جو انفرمیشن آ جائے گی سمپلی یہاں پر دیکھیں آپشن اپلائی ناؤ کا سمپلی آپ نے اپلائی ناؤ پر کلک کر دینا سو جیسے آپ اپلائی ناؤ پر کلک کریں گے سو نیکس پیج آ جائے گے اس طرح کا اب یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ریجسٹریشن فارم جو وہ فیل کرنا ہوتا ہے ریجسٹریشن فارم کس طرح سے فیل کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اپنا سینٹر سلیکٹ کرنا ہے سو میں یہاں سے فیصلہ بات کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ اپنا قریبی ترین جو بھی آپ کا سینٹر ہوگا وہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر کٹیگری جس آپ کی آفیسر کی ہے فلائنگ آفیسر کی وہ آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو جائے گی برانچ بھی سلیکٹ ہو جائے گی شناٹی کا نمبر بھی یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے جو آپ کے سی این ایسی کے اوپر اس کے بعد فادہ نیم ڈیٹا بات سلیکٹ جنڈر وغیرہ یہ سلیکٹ ہائٹ وغیرہ اپنے سلیکٹ ریلیجن کرنا ہے اسلام یا آٹومیٹلی یہاں پر سلیکٹ ہو جائے گا آپ نے یہی رہنے دینے اگر آپ کو کوئی اور ہے تو سلیکٹ کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پر سنگل ہے میرڈ ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے سنگل ہی اپلائی کر سکتے ہیں پہلے بتایا بھی گیا تھا پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہاں پر چک کرنا ہے ٹھیک ہے جو وہاں پر کرائیڈیریا تو اس میں بتایا گیا تو سنگل اپلائی کر سکتے ہیں اپنا جہاں کا بھی ہے سلیکٹ کر لینا ہے میرا پنجاب کا سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر یہ انفرمیشن دیتے آنا ہے سیمپل سی انفرمیشن ہے پرمینر فون نمبر ایمیل اڈریس یہ تمام چیزیں دے دینی ہے اس کو اتقالفیکشن کے بارے میں پوچھے جا رہا ہے تو کالفیکشن کی آپ نے نمبر وغیرہ یہاں پر تمام چیزیں دے دینا ہے یہ سب چیزیں دینے کے بعد آپ نے یہاں پر سب میٹ کے اپشن پر کلک کر دینا یا جنرےٹ سلپ پر کلک کر دینا جیسے آپ جنرےٹ سلپ پر کلک کریں گے سو آپ کے سلپ جنرےٹ ہو جائے گی وہ آپ نے پرینٹ آؤٹ کروا لینے کہیں سے بھی آپ نے پاس پیڈیا فائل میں سیف کر لینا یا سکرین شاورٹ لینا جیسے بھی بیسٹ ہے آپ کے سن پرینٹ کروا لی جائے گے جب آپ وہ پرینٹ کروا لیں گے اس کے بعد آپ جب بھی ان کی ویب سائٹ پر جائیں گے نیچے جہاں پر آپشن تھا چیک یورس ریجسٹرشن سلپ تو وہاں پر اپنا سین ایسی نمبر لکھو گے تو آپ کے ریجسٹرشن سلپ سے ہو جائے گی سو آئیہوب کے یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے مکمل طریقہ کار آپ کو سمجھا دیا ہے سو گرینٹ جاپس نائن ڈاوٹ کوم پر ہماری ویب سائٹ پر آ کر پہلے تفصیلات کو پڑھ لیں اچھے سے اور پھر جیسے جیسے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتائے آپ ان میں اپلائیک کر لیں سو ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو لازمی سے کومن باکس میں پوچھ کے جائے گا تب تک لیے مجھے دیجئے اچازت